اسلام آباد ہائی کوٹ میں سابق چیف جیج گلگت بالتستان رانہ شمیم نے انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنا بیان حلفی کسی کو بھی اشاعت کے لیے نہیں دیا بلکہ وہ ایک لاکر میں اور سرب مہر تھا جو معلوم نہیں کیسے لیک ہو گیا اسلام آباد ہائی کوٹ میں سابق جیج رانہ شمیم کے بیان حلفی پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ جسٹس اتھرمن اللہ نے کیس کی سماعت کی اور رانہ شمیم سے تحریری جواب داخل کرانے سے متعلق پوچھا جس پر سابق چیف جیج گلگت بالتستان نے کہا کہ میرے وکیل بتائیں گے کہ تحریری جواب کیوں نہیں جمع کر آیا عدالت نے کہا کہ کیا اب بیان حلفی کے مندرجات کو تسلیم کرتے ہیں جس پر رانہ شمیم نے کہا کہ میں پہلے عدالت میں جمع کر آیا گیا بیان حلفی دیکھوں گا رٹانی جنرل نے کہا کہ ایک شخص لندن میں جا کر بیان حلفی لکھواتا ہے اور بھول کیسے جاتا ہے جس شخص نے بیان حلفی دیا اسے یاد نہیں کہ بیان میں کیا کہا ہے اگر انہیں نہیں معلوم تو پھر یہ بیان حلفی کس نے تیار کرایا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اب کا بیان حلفی اخبار شائع کرتا ہے اور عوام تک پہنچاتا ہے اپنے عوام کا عدالت سے اعتماد اٹھانے کی کوشش کی ہے رانہ شمیم نے عدالت کو بتایا کہ میرا بیان حلفی سلشدہ اور لاکر میں محفوظ تھا میں نے کسی کو اشاعت کے لیے نہیں دیا علم نہیں کہ یہ کیسے لیک ہوا بیان حلفی شائع ہونے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا گیا تو میں نے کنفرم کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ جسٹس اتھرمن اللہ نے استفسار کیا کہ اپنے لندن میں بیان حلفی کس مقصد کے لیے دیا عدالت آپ کو پانچ دن دے رہی ہے اپنا جواب اور اصلی بیان حلفی جمع کرائیں بتائیں کہ تین سال بدہ بیان حلفی کس مقصد کے لیے دیا گیا اپنے جو کچھ کہنا ہے تحریری جواب میں لائیں دوران سمات اٹورنی جنرل نے کہا کہ اس کیس میں میڈیا کا کردار سانوی ہے میڈیا کے خلاف کا روائی مؤخر کی جائے موسیقی